ہمارے ساتھ سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان صاحب ہے سر اگر بات کر لی جائے گزشتہ کئی دنوں سے مذہبی تبدیلی کو لے کر اپوزیشن جو ہے جو حضب اختلاف ہے وہ راجعصبہ کی کاروائی کو اس طریقے سے متاثر کر رہا ہے کہ بالکل ہو ہی نہیں پا رہا ہے کچھ کام راجعصبہ میں اپوزیشن کا یہ ہے کہ ملک میں مذہب کی تبدیلی ہو رہی ہے فرقہ دارانہ فسادات ہو رہے ہیں ماحول بگاڑا جا رہا ہے اور ان ڈی اے گورنمنٹ میں اور اس دائریکٹ ٹریپلے جو کہ پرائیم منسٹر نے ڈیولپمنٹ کے نام پر مینڈیٹ حاصل کیا ہے مگر جو ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ رکیے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر آئے اور ہاؤس کے سامنے یہ وضاحت کریں کیا یہ ان کے آشرواز سے ہو رہا ہے یا وہ خاموش کیوں ہیں ملک سوال چاہتا ہے پارلیمنٹ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ہم مسئلہ نہیں ہے قوم میں ایک یونیٹی جو کمینل ہارمنی ہونا چاہیے وہ بگیٹتے نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اگر بات کر لی جائے علیگر کا جو پرگرام ہونا تھا وہ ملتوی ہو چکا ہے بی جے پی کے جو ایم پی بیان جنہوں نے بیان دیا تھا وہ اپنے بیان کو پارلیمنٹ میں واپس لے چکے پرائیم منسٹر نے کچھ نہیں کہا نا کوئی بیان واپس لے لینا کوئی کہہ دینا اور بیان واپس دے دینا تو ہم چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر واضح کریں پارلیمنٹ میں کہ یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں وہ نہیں واضح کریں گے وہ کاروائی نہیں ہونے دی جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنا چاہیے ہم یہ تو پارلیمنٹری پرائیم منسٹر میں ایک اچھی ہے کہ ہم کیا ڈیمینڈ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر کے موجودگی یہ صحیح ہے ہمارا حق ہے مطلب صاف ہے کانگریس وزیراعظم کی وضاحت کے بغیر کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے پرسن انکید کے ساتھ انظرورنا منسٹر ٹیو جلی